ہم آج کے پروگرام میں شیخ الوظائف حکیم محمد تارک محمود چختائی صاحب سے آپ کی ملاقات کروائیں گے اور رہنمائی لینے کی کوشش کریں گے خاص طور پر ان معاملات میں جن کو شاید ہم اپنی گمراہی کی وجہ سے بھول چکے ہوئے ہیں دل سے دور ہو چکے ہیں اور آج حقیقت سے ملنے کی کوشش کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ جناب مزاج اچھی ہے اللہ آپ سے راضی ہو آجیں گے رہنمائی کے لیے حاضر ہوئے جی اور آپ کا وقت کا سب سے پہلے تو بہت شکریہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے حضرت یہ گوشہ تلسمات ہیں اور لوگ بہت رغبت بھی رکھتے ہیں دل کے قریب بھی ہے میں چاہوں گا کہ آپ کے موں سے آپ کے الفاظ سے لوگ یہاں کی افادیت اور یہاں کی معاملات کو سمجھنا چاہیں گے ساری دنیا مسائل بیان کر رہی ہے سارا میڈیا مسائل بیان کر رہی ہے اب لوگوں کو مسائل کا حل چاہیے اور اگر کلامی الہی اور کملی والے کی دعاوں کی برکت سے ہو جائے تو سب سے بڑی خیر ہے بہت خوبصورت پاکتا ہے آپ یہ دیکھئے یہ وہ تسبیح ہیں جو ہمارے ہاں ہزاروں لاکھوں کروڑ دفعہ اس پر درود پاک کلمہ پڑھا گیا اور اللہ پاک کے نام سے لوگ آکے ان تسمیوں کو گلے میں ڈال کے ماتھا ٹیکتے ہیں اور اس کے بعد لفظ اللہ کے درمیان یا طواب پڑھتے ہیں اسمائے حسنہ میں سے ہیں زندگی کے مسائل مشکلات الجنو ٹینشن بے خوابی سردرت نفسیات کی الجنے نظر کی کمزوری دماغی امراض اچھا اب آپ یہ دیکھئے یہ ہم نے لکھا ہوئے جادو شکن تلسماتی خنجر اچھا جی یہ وہ خنجر ہیں جن کو ہم نے مستقل باندھا ہوا ہے یعنی فکس کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے ساتھ ہم نے قرآن پاک کے وہ حروف تیرہ حروف ہیں جن پہ نکتہ نہیں ہے آدھر سستا کلم یہ اپنی مسائل اور مشکلات اپنے اللہ پاک کے نام کی ورکت سے اس سے حل ہوتے ہیں جادو شکن مجھے ایک رانومائی دیجئے گا کہ یہی خنجر کیوں اور یہی جگہ کیوں اس کی وجہ یہ نیچے نقش ہے کلام علاقہ یا اللہ یادائم یہ دیکھیں یا اللہ یادائم یہ اللہ کی نام کا نقش ہے یادیان اللہ کے نام ہیں سارے کے سارے اسمائی حسنہ ہے اللہ کے نام ہے اور ان کے عددی نام بھی ہیں اللہ کا اسم ذات بھی ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ تیسرا خنجر بھی ہے یہ بھی وہی یہ مختلف ہے کچھ نہیں ایک ہی چیز ہے اللہ پاک کے نام قرآن پاک کی آیات ہیں اس میں آپ دیکھیں رحمان رحیم غفور یہ اللہ پاک کے نام ہے رب احمد سامد قہار اچھا ایک تو سپیٹرل ٹریننگ ہوتی ہے ایک سائکلوجیکل ٹریننگ ہوتی ہے کیا یہ کچھ سائکلوجیکلی بھی ٹریننگ کرتے ہیں میرے ہر عمل کے پیچھے سنت ہے میں نے یہاں یہ دیکھیں ریفرینس لکھا ہوا ہے اس عمل کی مکمل تفصیل فوائد اور حوالہ جات کے لیے ایک ہم کاغذ دیتے ہیں جو پرچہ کیا میں وظائف بناتا ہوں یا بتاتا ہوں بتاتے ہیں ہاں تو اس کا ریفرینس حوالہ لنگ کہ بڑی بڑی اکابر علماء اولیاء سولحاء بڑی بڑی ہستیاں انہوں نے ستیوں سے عمل کیا مثلا یہ چرخہ ہے اس کے ساتھ ہم نے یا جامعوں کا لفظ لکھا ہے اللہ پاک کے کوئی بھی چیز کسی کی گم ہو جائے اور یا کوئی روٹ جائے شوہر بیوی جھگڑا ہو اولاد جو ہے گھر سے بھاگ گئی ہے گھرل الجنے مسائل جھگڑے پریشانی ہیں اس کے لیے ایک نقش دیتے ہیں وہ نقش اس تھیلی میں ڈالتے ہیں اس تھیلی میں نقش ڈال کے اس کے بعد اس کو گھماتے ہیں ٹھیک ہے گھماتے رہیں گے یہ نقش ہے اس کو گھمانا اس کی ترقیب اس کی ساری ترتیب اس میں لکھی ہوئی ہے اور یا جامعوں پڑھتے ہوئی عمل کرتا ہے اچھا حضرت اللہ قبول فرمائے جو خدمت آپ کے رہے ہیں یہ خدمت اللہ کے ساتھ ملانے کی خدمت ہے انشاءاللہ آج معاشرہ بکھر چکا ہے اختلاف بہت زیادہ آپ نے خواتیم کے اور مردوں کے گھرے لو معاملات کی بات کی کیا وجہ ہے کہ ہم آج ماضی میں کبھی اتنی بے رخی نظر لیں گے اس آج کے اندر برداشت ختم ہو گئی ہے مسلک کی برداشت مذہب کی برداشت قوموں کی برداشت زبانوں کی برداشت صوبوں کی برداشت ہم برداشت ختم کر بیٹھے ہیں کیا ہم دوسرے سے اپنے آپ کو افضل جہان میں لگے ہیں اس کی ایک وجہ ہے اس لیے یہاں ہر مذہب ہر فرقہ ہر رنگ سکھ یہاں ہندو عیسائی مسلمانوں کے سارے فرقے یہاں آتے ہیں اچھا ایک اور سوال یہ ایک تحریر لکھی ہوئی ہے کہ اس کو آپ نے گھومانا ہے اسی طرف تو عمل کا فائدہ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا اگر یہ دوسری طرف گھوم جائے تو شمسی اور کمری نظام یہی ہے انٹیکل آکھ ہے اچھا چکی یوں گھومتی ہے سارا شمسی اور کمری نظام اور اگر اس کو گھومانا بند کر دیا جائے گا تو یہ عمل کا تعلق اسی کے ساتھ ہے جو صدیوں پرانی ہماری روحانی کتابوں میں عمل لکھا ہے وہ ایسی ہی لکھا ہوگا ہے بڑوے ہمارے جن کی کشف کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں انہوں نے جو چیز لکھی اس میں خیر ہے اللہ قبول کریں ایک چیز ہم سائنس کی ہر چیز کو اندھے کے مانتے ہیں آپ کی اس حال میں اکسیجن ہے مجھے دکھا دیں اور سائنس نے کہہ دیا ہم نے مان لیا ایکسپریمنٹ سے پتا چلتا ہے یہ بھی ایکسپریمنٹ سے پتا چلتا ہے یقینی طور پر کھوئی چیز ملے گی یہ پنکھا بند ہے کیونکہ موسم بدلہ ہے نومبر ہے اور اگر میں اس کی تار کھینچ دوں تو اس میں کرنٹ نہیں آئے گا آپ نے کبھی کرنٹ نہیں دیکھا میں نے کبھی کرنٹ نہیں دیکھا سیب کی اندر لیکن اس کا جھڑکا تو کھایا ہوا ہے کھایا ہوا ہے اے ٹو زیٹ ویزم بیٹامن سیب میں نہیں دیکھئی پر سائنس کہتی ہے جس کو سائنس میں اندیکھے نظام کو مانتے ہیں روحانیت کا نظام بھی اندیکھا ہے آئیے اچھا جی یہ ہمارا برکتی دسترقان لوگ یہاں اپنی کھانے پینے کی چیزیں لے آتے ہیں اس میں رکھ کے اللہ کے کلام یا وہاب کو پڑھتے ہیں ساری کائنات کو جو مل رہا اس لفظ کی برکت سے مل رہا عطا کرنے پھر اس کو ڈھانک کے پڑھتے ہیں پھر اپنے ہاتھوں سے وہ جا کے تقسیم کرتے ہیں اسی طرح یہ خوشبو ہے یہ اللہ پاک کے نام ہے یا باریو یا عہدو یا منانو یا حنانو یا دیانو یا سبحانو یا سلطان اس پر خوشبو لگاتے ہیں یہ نقش بنا ہوئے ہیں نقش بنا ہوئے ہیں اور درودِ ابراہیمی کے آخری دو حرف یا حمید و یا مجید انہ کا حمید و مجید اس کو پڑھتے ہیں اور اس کے لئے اپنے مسائل مشکلات زندگی میں ناکامیاں پریشانیاں میں ایک سوال کرنا چاہوں گا یہ آپ نے تین مختلف پلیٹ فارم جا اور تینوں کا رنگ مختلف ہے اس کے رنگ میں بھی کوئی حکمت ہے اس کے ایک وجہ ہے ہر نقش کے لئے ایک رنگ ہے ٹھیک ہے ہر نقش کے لئے کوسے کوزا جو ہے آپ نے دیکھا ہے ہاں نی بلکل دیکھیں اس میں ساتوں رنگ ہیں اور وہ قدرت رنگ ایسی نہیں بھرے اس کا تعلق ہماری زندگی کے ساتھ ہے اگر یہ ترطیب آگے پیچھے ہو جاتی یعنی پہلے نمبر پر تیسرے پر آ جاتے اس سے بھی کوئی فرق پڑھے کوئی فرق نہیں پڑھے گا کچھ نہیں پڑھے گا آپ کو ایک بات بتاؤں آج گل تو رنگوں سے بقیادہ علاج ہے حقیقت کہہ رہی ہے کلر تھیراپیاں رنگ سے بقیادہ علاج ہیں آپ لباس کس رنگ کا انٹیریئر ڈیزائنر میں بتایا بتایا جا رہا ہے کہ گھر کو کون سا کمرہ کس رنگ کا ہو آئیے ہم ان تعلوں کی طرف چلتے ہیں اچھا ان میں مجھے کافی کریارسٹی ہے ان تعلوں میں آپ بولیے ہیں بلکل یہ کیا ہے اور ان کا مقصد کین کا ریفرنس میں ضرور پوچھنا چاہوں گا آپ یہاں آجائیں اس کا ریفرنس یہ ہے سورت کوسر کی آخری لفظ ہے ان نشانِ اقاہوالعبدر کہ میری تمام زندگی کی بندشیں کھل گئیں باری باری ساتوں تعلوں پر عمل کریں رزق کاروبار رشتے اولاد زندگی کی بندش جہاں تعلے لگے ہوئے ہیں جہاں زندگی میں تعلے لگے ہوئے ہیں چاہاں وہ زندگی کا کوئی چپٹر ہے کھولنے ہیں کہ ایک جان ساتھ کے ساتھ یہ دیکھیں یہ بند ہو گیا یہ کھلا اور لیکن سورت کوسر کا آخری حرف اچھا مجھے ایک چیز بتائیں برا نہ منائیے گا اگر آپ مجھے لیبرٹی دیں ایک سوال کی بسم اللہ یہی تعلے کیوں اگر اور تعلے کا کیا تعلق ہے ان چیزوں کے ساتھ یہ اس لیے ہے ان چیزوں کے ساتھ تعلے کا تعلق ہے کہ آپ روحانیت کی ہماری جتنی بھی پورانی کتابیں ہیں اولیاء اللہ صلحہ بڑی بڑی ہستیاں جو امت کے نباز ہیں جن کی ہاتھ میں نبزیں جانتے ہیں انہوں نے یہ عمل کیا ہے یہی عمل کیا ہے اور یہ عمل امت کے لیے چھوڑا ہے اچھا فرق یہ تھا کہ پہلے انفرادی دور پہ ہو رہا تھا میں نے امت کو اجتماعی لاکھوں لوگوں کو یہ زندگی دی ہے لاکھوں سے زیادہ دی ہے کیا آپ آپ کو ایسا بھی لگتا ہے ایسے لوگ تھے مثلاً میں نے ایک شیخ ارتوگل کے مرشد شیخ ابن عربی کا ایک شجرہ ڈالا جو اس کو پڑھ کے جو مانگے کا قبول ہوتا ہے دعا میں سکھر میں رانی پور بے گیا سکھر رانی پور بے گیا کیا باقی یہ ایسا ہے سو فیصد ہے ابن عربی صدیوں پرانے بزرگ ہیں جی جی بلکل اور ان کا ارتوگل کا ایک شجرہ ہے ان کے مرشد ہے ارتوگل کے میں ابھی ان کے مزار پہ بھی گیا تھا ترکی سوت میں میری گزارش یہ ہے کہ وہ عمل کیا جائے مجھے وہاں ایک ساں ملے کہہ لے گا آپ نے ہمارے صدیوں بہت زیادہ دیکھی رانی پور سندھ میں کہ آپ نے ہمارا خاندانی صدیوں پرانا راز افشاہ کر دیا اور لوگوں میں عام کر دیا وہ تو خاص لوگوں کے لیے تھا اور میں نے جو جواب دیا وہ یہ جواب دیا میرے کملی والے کہ ہر عمت کی خاص ہے وہ بناگار ہے یا نیک ہے وہ میری لیے ہر بندہ قابل احترام ہے کیا پتا اسے کلمہ نصیب ہو مجھے ہو نہ ہو اسے ہو جائے اصل تو آخری وقت ہے ابن العربی کے حوالے سے بات سٹارٹ ہو گئی تو ابن العربی کا تعرف جو ہے پاکستان میں اور عمومی طور پر لوگوں میں یہ جو ڈراما سیریر ارترل سٹارٹ ہوا اس کے بعد تعرف ہونا شروع اور لوگوں کو سمجھ آئی پتا ہے چلا کہ صوفیزم کے بانی لوگوں میں سے ابن العربی ہیں اور ان کا بہت بڑا کردار ہے اور اگر ابھی ترقی کی بات کر لیں اور آپ لوگ بھی دیکھ لیں بہت قریب سے چیزوں کو سمجھ رہے ہیں میرا سوال پھر وہیں پر ہے کہ تعلیٰ اور یہی پرمیسز میں کیوں اگر یہ تعلیٰ کوئی اور میں ایک تعلیٰ چائنہ کا لے کر گھر میں رکھ لیتا ہوں اور یہ عمل کرتا ہوں آپ کر لیں تو اس سے بھی فائدہ ہوگا بالکل فائدہ ہوگا اس تعلیٰ سے کوئی تعلق نہیں اگر یہاں نہیں بھی آتے کوئی حرج نہیں ٹھیک ہے تعلیٰ کھولنا لازمی ہے اس عمل کے ساتھ کہ اس عمل کا تعلیٰ کے ساتھ تصور ہے توجہ ہے ٹھیک ہے وہ سامنے آپ کا برکتی دستر خوان ہے اگر وہی عمل اپنے گھر میں یا کسی اور پرمیسز میں کیا ہے کے ساتھ کر لیں کیونکہ کلامی الہی وہ واہ چیز ہے کائنات کے کسی گوشے میں کریں اس کی برکتی سبحان اللہ بسم اللہ یہ چکی ہے جی چکی بی بی فاطمہ زہرہ رضی اللہ اس کو یہ پڑھتے ہوئے پڑھنا ہے اور اس چکی کے اندر آپ جو جنس لے ہیں یہاں سے یہ چکی کھمانا ہے ٹھیک ہے لوگ اس کو لاتے ہیں اور پھر اپنے گھر کی دانے میں گندم میں جا کے شامل کرتے ہیں اس کی برکتی اس میں حکمت کیا ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی چکی کے ساتھ اس چکی کی نسبت ہے پھر اس کے بعد اگلی نسبت اس کلام کے ساتھ دروب پاک صلی اللہ علیہ محمد کے ساتھ ہے یہ دو نسبتیں ہیں پھر آپ نے ایک عمل لکھا ہوا ہے اولا کے تین بار دروشیف گیار اباس صورت اخلاص پڑھ کے حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں ان کی دعائیں ہمارے ساتھ شامل ہوتی ہیں یعنی یہی عمل اگر اپنے گھر پر اسی عمل کے ساتھ گھر کے گرائنڈ کر لیا جاتا ہے جس جنس کو بھی اور وہ جنس اپنے گھر کے کھانے میں شامل کر دی جاتی ہے تو بابرکت ہے اللہ قبول کریں کوئی بھی چیز یہاں کے لیے قید نہیں رکھی ہوئی اس لیے ابکری کا یہی حضام ہے کہ ابکری نے پورے ورڈ اور پورے عالم میں عمل پھیلا دی ہیں اگر میں یہ بات کہوں کہ یہ آپ کے لیبارٹری ہے جہاں آپ ایک عمل کو پریکٹس کرنا سکھاتے ہیں اور اس کے بعد جا کر اپنے گھر کریں الحمدللہ آپ کو بار بار اس لیبارٹری میں آ کر اس کو پریکٹس کرنے کی ضرورت نہیں آئیں اور میجتہ سے اجازت بھی ہے اللہ قبول کریں یہ شیشہ جی یہ شیشہ دیکھیں اس میں اللہ پاک کے نام یا بدو ہو یا فتح ہو یا قدوس ہو یہ اللہ کے نام لکھے ہوئے سارے کے سارے آپ یہ دیکھیں اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم پڑھتے ہوئے اس شیشے کو دیکھیں نظر بعد ہو بیماریاں ہو پریشانیاں چہرے کے بال داگ جریان وغیرہ ان سب کے لیے اللہ کے کلام کے تاثیر اس میں سے ملتی ہے طاقت ملتی ہے آئینہ دیکھنے کی جو دعا ہے آئینہ دیکھنے کی دعا جو آحادیث سے ثابت ہے اور تمام چیزیں وہ چیزیں سارے اسی میں موجود ہیں اور اگر وہی دعا آئینہ دیکھتے ہوئے پڑھی جائے تو اس میں اور اس میں کوئی فرق ہے ایک چیز ہے بلکل ایک چیز ہے وہ بھی وہی ہے یہ بھی وہی ہے بہت خوبصورت ہے وہی ہے نا اور وہی کی برکات قیامت تک رہیں گے بے شک بے شک یہ تمام چیزیں جی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور ابھی حکیم صاحب کے ساتھ آگے جا رہے ہیں اچھا حضرت آپ نے خصوصی طور پر اپنی خانکہ کا نام تسبیح خانہ رکھا اور اس کا حوالہ جات میں لکھے میں لیکن میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے آپ اپنی زبان سے تھوڑا ریفرنس بتائیں گے تو سمجھنے میں بھی یہ آسانی ہوگی دیکھیں تسبیح خانہ آپ نے یہاں ایک کتاب ہے پاکیدہ اس کا حوالہ لکھا سلطان شاہ جہاں کا ایک عبادتگاہ کا نام تسبیح خانہ تھا ماشاء یہاں ریوان ایک اور ہے مغل بادشاہوں کے ہاں ایک حصہ تھا اس کا نام تسبیح خانہ یہ کتاب کا حوالہ کہاں سے چھپی خاجہ نظام دنالیہ رحمت اللہ علیہ شہنشاہ دلی ان کی جو خانکہ اور آستانہ تھا اس کا نام بھی تسبیح خانہ تھا ٹھیک ہو اور سلطان شاہ جہاں نے اپنے شاہی کلے کے ساتھ ایک جگہ مقرر کی تھی جہاں علماء اور فقراء کی نشیست اس کا نام بھی تسبیح خانہ تسبیح خانہ ہی تھا آپ ادھر دیکھئے کہ حضرت شاہ علام علی مجاتین نقشبندی سسلے کے بہت بڑے درویش تھے ان کی خانکہ کا نام بھی تسبیح خانہ تھا یعنی اسے پتہ یہ چلتا ہے کہ ماضی میں خاص طور پر برے صغیر پاکوہند میں تسبیح خانہ جو علماء کو کہا اور جو دربار تھا اس میں کہیں نہ کہیں ضرور موجود ہوا کر رہا تھا جو عبادت کے لئے اور یادوں کو ہم نے زندہ کی ہے اللہ قبول کرے آئیں